ارسلان خوکر اور اب یہی چیم اگویاں ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں لیکن اس سے پہلے کہ جو معاملات ہیں وہ ہیں الیکشن کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کا برحلہ جو کہ بڑے بارسانی سے ہو گیا منظور پارلیمنٹ نے منظور کر دیا دو سو تیس سیکشن کے حوالے سے جس پر بات مسلسل جا رہی ہے اس پر یہ ہے کہ نئے معاہدے نہیں کر سکتی ہے نگران سیٹ اپ کی جو حکومت ہے لیکن وہ انتظامی اور مالی امور ضرور دیکھ سکتی ہے یہ معاملات کہاں تک جائیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈگیٹل مردم شماری انتخابی اصلاحات کے بعد والے معاملات اور پھر ہلکا بندیاں یہ سب کیسے ممکن ہوگا اس سارے دور میں جب ایک نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوگا کیا نگران سیٹ اپ کو امپاور کرنا حقیقی معنوں میں جو سوالات اٹھا رہا ہے اس کی کوئی ورد بھی ہے یا نہیں اور ان سوالات میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اگر پاور فل ہو امپاورڈ ہو تو جو منتخب سیٹ اپ ہے اس میں نگران سیٹ اپ میں کیا فرق رہ جائے گا اور نگران سیٹ اپ کو امپاور کرنا وجوہات کیا ہے کیوں امپاور کیا گیا بیچ میں مولانا فضل امان بھی ہیں اور مولانا فضل امان کی نرازگی بھی ہے اب وہ نرازگی کسر تک دور ہوئی کسر تک دور نہیں ہوئی اور نرازگی کی اصل وجوہات کیا ہیں یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر الیکشن سیٹ اپ اور الیکشن کے جو مہرکات ہیں اس تمام ترامیم کے بعد جو کہ ترامیم ہوئی ہیں الیکشن ایک دوہزار سترہ میں تو کیسے ہوگا الیکشن اور الیکشن کی شفافیت جس پر ہمیشہ سے سوالات اٹھتے تو کیا ان ترامیم کے بعد وہ شفافیت پر اٹھنے والے سوالات ختم ہو جائیں گے اور جو آنے والا الیکشن ہوگا کیا وہ شفاف ہوگا قابل قبول ہوگا تمام سیاسی حلقوں کو اور کیا ہوگا مردم شماری اور نئی حلقہ بنی ہوگا کمر دلشاہ صاحب مومن خصوصی وزیرالہ پنجاب ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنوہ ہیں بیریسٹر آمیر حسن صاحب انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ دونوں حضرات کا آمیر صاحب پہلے تو چلیں مبارک کو کنسنسس سے ساری چیزیں ہو گئیں اور منظوری بھی ہو گئی آہ تمام شکوں کے شکوار منظوری ہوئی تمام چیزوں پر تھوڑی بہت ہم نے دیکھا کہ کہیں کوئی کھڑا ہوا اس نے اپنی شک پیش کی اس کو مسترد کیا گیا سارا معاملہ ہو گیا سر کیا فرق پڑے گا آہ ان تمام جو ہماری شکوار منظوریاں ہم نے دیکھی ہیں یہ جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ میں بیلسٹر آمیر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی اب آ رہی ہے جی سر تو میں جاؤں گا ذرا اسی سے شروع کر لیتے ہیں سر الیکشن ایکٹ اور اس میں ہونے والی امینڈمنٹس دیکھیں جی ہر الیکشن سے پہلے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کمیاں کعوانین کے اندر رہیں جو سوجیسٹ کئی دفعہ الیکشن کمیشن کرتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں میمبرز کرتے ہیں تو انہیں پھر حصہ بنایا جاتا ہے تو وہی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ روایت کا حصہ تھا اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے اور پہ یہ جب یونیٹ گاومنٹ آئی تھی اس نے ایک یہ اس کی کمیٹمنٹ بھی کی کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے الیکشن کے لیے ریفارمز کی جائیں گی اسی کی طرف یہ قدم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جماعت کو کوئی اختلاف ہو اس سے اختلاف رائے کا اظہار کیا گیا ہے اور گورنمنٹ نے اسے بہتر کر کے تو یہ شکوار منظوری ہوئی ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ملکم ویسر آئیں گے چیلے کبردل شاہ صاحب امنمنٹ ہو گئیں الیکشن ایک دوہزار سترہ میں اب ساری چیزیں واضح ہیں سامنے ہیں اور ایک جو ہم دیکھ رہے تھے کہ نگران سیٹ اپ کو امپاور کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں کچھ محدود اختیارات تو مل گئے ہیں لیکن کیا یہ محدود اختیارات لا محدود میں تو نہیں تبدیل ہو جائیں گے میں سب سے پہلے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو فیفٹی فور جو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں اترامین کی ہیں وہ ایک نارگل روٹین کی اترامین ہے اور مجھے بڑی حیران کی ہوئی ہے کہ نیشنل نسملی کی سٹینڈنگ کمیٹی اور تو اتخابی ستھات کمیٹی بنی کی اس میں بڑے پاکستان کے بڑے شاہدان بڑے کاملے اترام سردار یا صادق صاحب اس کے چیئرنین سے ان کو چاہیے تھا کہ جو الیکشن کے معاملات کی ایکسپرٹ کے روح کو سمجھتے ہیں تو ان کو انوائیٹ کرنا چاہیے تھا ان کو دکھانا چاہیے تھا ہمیں ہی ڈرافٹ پرکھا دیتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں اس میں سیونٹی پرسنٹ کو اسٹاک آج جو آپ لے کی ہیں یہ تو آرریڈی الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کا حصہ ہے اس میں آپ نے کونسی نئی بات شامل کر دی مجھے تو بڑی حیران گئے ہوئی آپ پرزیرنگ آفیسر، ریٹرنگ آفیسر، فارب پندرہ، فارب پندرہ، چھالیس کیسے تسلیم ہوگا، کیسے جائے گا ریٹرنگ آفیسر کیسے کرے گا اور تو پہلے بھی اس میں الیکشن ایکٹ دو ہزارہ خطرہ میں لکھا ہوتا ہے کہ پرزیرنگ آفیسر نے دو بجے رات تک مکمل ہر صورت میں فارب پندرہ ریٹرنگ آفیسر کو پچانا ہے تو وہ اس نے بھی لکھا ہوا ہے تو سیونٹی پرسنٹ تو وہی صلاحات ہے جو اس کو ریپیٹ کر دیا تو یہ تھا بڑی حیران ایک بات اس میں کوئی خاص اہم بات نہیں ہے اس کے اندر جو ففٹی فور جو ترادین کی گئی ہے اس نے ایک جو سب سے بڑی اہم ترمین جو آئی ہے وہ آئی ہے آپ کے جو اکیر ٹیکر گورنمنٹ نگران وزیر آزم کو جو اختیارات دیئے گئے ہیں تمپریری طور پر آپ بوری طور پر وہ یہ ہے کہ وہ اب چونکہ پاکستان کے انتہائی معاشی بدحالی کی طرف جا رہا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے اور آئی ایم ایف نے پاکستان پر بڑا احسان کیا کہ انہوں نے آپ کے تمام جو ہے حکومت کی جو بھی تضافی تھی وہ تفلیم کر لی اس میں بہت سے ایسے پائپ لائن ہیں جو چند مہینے میں تین مہینے میں چار مہینے میں اس پر پایا تک میل تک پلچانا ہے تو اس پر کیر ٹیکر وزیر آزم کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ معاشی معاملات پر جو پائپ لائن میں لفظ استعمال میں قدر ہے کہ جو پائپ لائن میں جو پاکستان پر آنڈر پروسیس ہے اس پر آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے منجوری دے سکتے ہیں اور لیکن ایک بڑی اہم بات انہوں نے یہ لکھی ہے الیکشن ایکس دوہزار جو ہمرا الیکشن ایکس دوہزار کا سیکشن دو سو تیس میں ترمیم کی ہے یہ کمپنری ترمیم ہے اور اس کا آئندہ جو الیکشن ہوں گے پانس سال بعد اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا یہ اسی یہ موجودہ حالات میں کہ ٹیکر وزیر آزم کو یہ عبوری اختیارات دی گیا ہے اس میں کوئی یہ بڑے حالات کے مطابق ہوتے ہیں یہ ناغذیر تھے یہ وزیر آزم کو اختیارات دی جائیں تو یہ اختیارات دے دی گئے وہیں صرف معاشی طور پر مالی طور پر پانینشل طور پر اختیارات دی گئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان میں مداخلت کرنا الیکشن شیڈول پر جو ہے اس پر عمل ترامت ہونے میں کسی قسم کی کوئی رتاوٹ ڈالنا وہ وزیر آزم کے اختیار میں نہیں ہے الیکشن کمیشن خود تمام شیڈول جاری کرے گا اور الیکشن جو ہے اس کا بقیادہ جو ہے وہ جب بھی اگر آسمیہ ڈیزار ہوتی ہے اس کے شیڈول کے مطابق وہ جاہی کرے گا اچھا یعنی یہ میں اگر اخلص کروں کمبر دلچال صاحب اگر میں مشترکہ مفادات کونسل جس کا اگرے ہفتہ ہی جلاس ہو رہا ہے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا مشترکہ مفادات کونسل نے کہ ہم نے ڈیجیٹل مردن شماری کا نوٹیفکیشن آرٹیکل ففٹی ون تھری کے تحت کر دیا تو پھر الیکشن کے لیشن پاکستان جو ہے اس نئی ڈیجیٹل مردن شماری کی نوٹیفکیشن کے بعد ہرکہ بندیہ کرانے کا مجاز ہوگا آئینی اور قانونی طور پر ٹھیک اور وہ اس کے لیے کچھ چار سے چھے ماہ لگنے کا کچھ سے چھے ماہ لگ گئیں گے چار سے چھے ماہ الیکشن جو ہے وہ موقع ہو سکتے ہیں فروری دو ہزار چوبیش تک لیکن اگر وہ گذر نوٹیفکیشن نہ ہوا تو پھر الیکشن جو ہے یا تو آج اکٹوبر کو ہو جائیں گے اگر نووے دیر کی بیچ میں بات آئی تو سات نومبر کو الیکشن ہو جائیں گے یہ الیکشن کے لیشن میں اپنی اندرونی تیاری کر لی ہے اور آج میں بتاتا ہوں آپ کو بڑی اہم بات کہ آج پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ میں حکم جاری کر دیا ہے کہ تمام تریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کو تو تقریباً ساڑھے سات لاکھ کا عملہ جو ہے اس کی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پروائیڈ کر دی جائے تو یہ سارے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اس میں کوئی ابحام نہیں ہے چلے اچھا جی بیرسر آمد صاحب مخصوص ویسٹڈ انٹریسٹ کے لوگوں نے ابحام پیدا کرنے کے لیے ابحام میں شکوک و شباہ پیدا کر رہے ہیں اچھا طرح وہ تو شکوک و شباہ تو اوویس لی جب آپ کی ہمیشہ جو ہوتا ہے جب بھی ترمیم ہوتی ہیں چاہے وہ نیپ قوانین میں ہو یا پھر الیکشن کے قوانین میں ہو تو شکوک و شباہ تو جنم لیتے ہی ہیں پھر اس پہ سوالات بھی جنم لیتے ہیں پھر اس کی کریڈٹی آتی ہے آپ نے کافی ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں بہر سر سر یہ جو امپاور کرنے والی بات ہے اگر امپاور ہوتی ہے تو وہ مالی اور انتظامی امور تک رہے گا اور جو الیکشن کے دن تک معاملات چلیں گے نگران گورنمنٹ کے حلف لینے سے تو اس میں کچھ چیزوں پر اختیار ہے کچھ پر جو معاہدیں اس کا اختیار نہیں ہے لیکن دو فریقی اور سیہ فریقی معاہدوں کا اختیار ہے یہ ساری چیزیں ملا کر کیوں اس طرح کی قوانین کی ضرورت کیوں پڑی اس طرح کی جو امینڈمنٹس کی ہیں اس کی کیا ضرورت پڑی جو آئی ایم ایف کا لوگوں نے صرف وہ ایک ریزن ہے یا اور بہت سے محرکات ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے تو اسمبلی کے اندر سب سے پہلے اعتراض بھی کیا ان شکوں کے اوپر ہم سمجھتے رہے اور ہم نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اس تابوت میں آخری کیل ہوگا اگر آپ اس قسم کی امینڈمنٹس کریں گے اس کے بعد گورنمنٹ نے باتچیت کی ہے دیکھئے وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے پی ایم ایم کی طرف سے کہ اصل میں کچھ یا وزارت خزانہ کی طرف سے کہ آئی ایم ایف یا ایشن ڈیولپمنٹ بینک یا درود سے جو بینکس ہیں جن کے ذات گورنمنٹ کے معاملات ہیں ان کے لیے کوئی فوری فیصلے کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی کہ اس کیا ٹھیکر سیٹ اپ کے دوران آپ کو کوئی جو فیننیشلی آپ کی ایکانومی کو کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو اور گورنمنٹ کے پاس پیسٹوں کا اختیار اور وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے قوانین کے تحت بھی اگر پاکستان کے اوپر کوئی ایسے مسائل ہوں تو گورنمنٹ جو ڈی ٹو ڈی میٹرز میں بھی اگر ایجن میٹرز ہو تو انہیں دیکھ سکتی ہے اس کے لیے علیہ دہ سے کوئی قانون سازی کر کے اس کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال وزارت خزانہ اور وزارت قانون نے جو تجویز کیا اور ہمارے ساتھ پارلیمنٹری پارٹی کے اندر جو بات ہوئی کہ پارلیمنٹ کے ادنر ہوئی ہم نے یہ بات کی دیکھیں ملک کو اب جلد جلد ضرورت ہے انتخابات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سٹانس کے اوپر ہے ہم جب یہ کوئی اعلی الیکشن کی بات کرتا تھا تب بھی کہتے تھے کہ ملک کے اندر پہلے ہمیں سٹیبلیٹی اتنی لے کے آنی ہے کہ ہم ایک بڑی ایکسرسائز یہ الیکشن کی ایکسرسائز کے لیے ملک متحمل ہو سکے اب جبکہ وہ اتنی سٹیبلیٹی آگئی ہے کہ اب چھ مہینے سال ایک آپ سٹیبل پوزیشن کے اندر ہیں تو اب ہمیں الیکشنز کے اندر جانا چاہیے اور پوری آئینی مدد کے اندر الیکشنز کروا کے ایک سیاسی حکومت کو آکے معیشت کو مضبوط کرنا ہے انٹرنیشنل ایگرمیٹس کرنے ہیں دوست ممالک کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانا ہے ملک کے اندر دوبارہ سے ایکنومک ریفارمز کرنی ہے ایک چارٹر اوف ایکنومی کی ضرورت ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جس کے اندر آپ نے تمام طبقات کو شامل کرنا ہے اور بہت زیادہ پورا ایک پروگرام رکھتی ہے کہ آپ کو جو سرمایہ دار ہیں جن کے پاس بہت ویلٹ ہے ان کے پاس ڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھانا پڑے گا اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے سیلز ٹیکس وغیرہ جسے عام آدمی پہ بھی اتنا بوجھ پڑتا ہے اور امیر ترین آدمی پہ بھی اتنا بوجھ پڑتا ہے یعنی پیٹل غریب آدمی بھی اتنے میں خریدتا ہے اور امیر ترین آدمی بھی موٹسائیکل والے کے لیے بھی پیٹل وہی قیمت ہے اور بڑے سے بڑی گاڑیوں والوں کے لیے بھی تو یہ وہ ایک ظالمانہ نظام ہے ٹیکس کا جس کے اندر عبام تنگ ہیں جس کی سب سے بڑی مثال آج کل آپ کے یوٹرنیٹی بلز بل خصوص بجلی کے بل ہیں جو لوگوں کے لیے غریب آدمی کے لیے سر اتنا بڑے گھر کا بل دینا مشکل ہے بجلی کے بل جو بڑے ہیں نا وہ اسی ماہ دینے پڑیں گے اس کا بھی طلاق ہو گیا ہے خبر آگئی اس کا بھی طلاق ہو گیا ہے جی یہی تو بات ہم کر رہے ہیں ہم نے وہاں پہ بھی کی ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کی ہے اب یہ ایم ایم ایف کے ساتھ ہے ہم نے بہت پہلے اس گورنمنٹ کو تجوید دی تھی کہ پیٹرل کے اوپر بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دیت آپ کو سبسیڈی دینی چاہیے ہم اب بھی کہتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ کی پاکستان بیفلز پارٹی کی ہم نے یہ یونٹس کے حساب سے بہت سبسیڈائز کیے تھے بلز اب بھی ہم کہتے ہیں کہ غریب ترین آدمی کو سہولت دینی پڑے گی جب تک اس ملکی ایکانومی میں امیر ترین آدمی کے اوپر طبقات کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا تب تک غریب آدمی تنخاطر طبقہ پسطہ رہے گا جب تک پاکستان کے اندر یہ تمام مرات ختم نہیں ہوں گی یہ فری بجلی کے یونٹس بھلے وہ منسٹر ہوں بھلے وہ ججز ہوں بھلے وہ جنرلز ہوں کوئی بھی سرکاری ملازمین ہوں یہ ایک ظالمانہ طریقہ اکار ہے بیرستر صاحب چلے میں آپ سے اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل اور بات کروں گا میں آپ سے اس پر ڈیٹیل بات کروں گا آپ سٹنگ گورنمنٹ ہیں چاہے آپ اس کا چھوٹا حصہ ہوں بڑا حصہ ہوں سٹنگ گورنمنٹ ہیں کنسنسز ہو رہا ہے نگران وزیراعظم کے نام پر مشابرت ہو رہی ہے مانا جا رہا ہے چیزوں کو منعایا جا رہا ہے تو پھر یہ جو پرفارمنس ہے مہنگائی والی اسی کی بنیاد پر آگے بھی جانا ہے میں آتا ہوں سر ایک سوال کے ساتھ کمبر دلچات صاحب 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 آپ جیسے خود بھی فرمایا آپ نے کہ ستر فیصد تقریباً وہی کموں بیس چیزیں ہیں جو اس سے پہلے تھی تو ان ستر فیصد کموں بیس چیزوں کو جو اس سے پہلے بھی اگزیسٹ کرتی تھی جس کے اندر بینک اکاؤنٹ والے معاملے سے اگر میں آپ سے شروع کروں پرانا اور نیا کیا ریزن ہے پرانا اور نیا اس میں کیا ایسا فرق پڑ جائے گا کمبر دلچات صاحب میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو اچھے چلیں کمبر دلچات صاحب سے تو راپتہ کرتے ہیں عامر صاحب سر اب اسی پرفارمنس سے جو پرفارمنس حالیہ ہے اس میں مہنگائی ہے آپ نے خود بھی فرما دیا ہے بہت زیادہ چیزیں بہتر ہے کہ اس پر بات ہو جاتی ہے سر جو باتیں ہو رہی ہیں دبائی ملاقاتوں کے حوالے سے کس حد تک سچائی ہے کہ کنسنسز نہیں ہو پا رہا وزیراعظم کے نام پر نگران سیٹ اپ اور کیوں نہیں ہو پا رہا دیکھئے میرے خیال سے پاکستان کے اندر یہ پیالی میں توفان اٹھانے کی ایک ہے کیونکہ اب بھی میڈیا سے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ نام جلدی سے جلدی آئے یہ بریکنگ نیوز سنسنی اب اس کے لیے پھر سمجھتے ہیں کہ شاید لیٹ ہو رہا ہے اتفاقی رائے نہیں ہو رہا میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک وقت پہ آئے گا وقت سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے نقصان ہوتا ہے ایک آمد صاحب ایک کلیریٹی کروں ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں ہوتا یہ ہے کہ نام یا تو آپ لوگوں سے خدا جاتے ہیں یا وہاں سے آ جاتے ہیں تو نام آ جاتے ہیں کبھی نون سے کہیں یا پیپل پارٹی سے یہ عساق دار صاحب کا نام آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی چمبے کی کہ میڈیا نے خود شروع کر دیا ہوگا کہیں سے تو آیا تھا چلیں جہاں سے بھی آیا ہوگا بہرحال ہماری طرف سے تو نہیں آیا نہ ہماری طرف سے کوئی آ رہا ہے ہم نے پہلے بھی جو پرپوز کیا تھا گورنمنٹ کو کیا تھا پرائم منسٹر کو کیا تھا اب بھی ہم جو پرپوز کریں گے گورنمنٹ کو پرائم منسٹر کو کریں گے پرائم منسٹر کا ویڈیو آف اوپوزیشن کا یہ آئین اختیار ہے کہ وہ آگے جو مرضی کریں تو ہم سمجھتے ہیں سنسنی پھیلانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اشورہ کے بعد فرس پیک آف آگست میں میرے خیال سے ہی میں فیصلہ ہو جائے گا اور لوگوں تو کہا جائے گا پرائم منسٹر کے اوپر تفاقر آئے ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس گورنمنٹ نے اتنے سے بڑے فیصلے کی ہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ حکومت ایک مہینہ دو مہینہ سے زیادہ نہیں چلے گی اس حکومت نے اپنی مدت پوری کی ہے اور بغیر کسی ادم اتفاق کے بغیر کسی ایک دوسرے کو دیکھیں اتنی یہ حکومت تھی سانجے کی اور یہ جو یونیٹی گورنمنٹ تھی اس میں ہم بڑا فریق کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن نہ ہم نے وزارتوں کے اوپر کوئی مسئلہ پیدا کیا ہے کہ ہمیں فلا مزارت دیں فلا مزارت دیں نہ ہم نے کل جی مسائل کے اوپر گفتگو کی ہے اگر کبھی کی ہے تو لوگوں کے مسائل کے اوپر کی ہے سلاب زدان کے لوگوں کا حق مانگا ہے صبحوں کا حق مانگا ہے لوگوں کے مہنگائی میں کمی کرنے کی بات کی ہے تو ہم تو پاکستان پیپس پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک مشکلات کا شکار تھا اس میں ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاسی مفادات کو اپنے پوش ڈالا ہے اور اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے یہ پورا ٹائم گزارا ہے تو آپ بے فکر رہیں نگان وزیر آدم اتفاق رائے سے آئے گا کوئی پریشانی کی بات چلیں یہ تو آپ سے سر اس پر تو ایک چیز اور بھی ہے ٹیکنو کریٹس کے حوالے سے اور سیاسی شخصیف کے حوالے سے یہ باتیں تو آپ بہت زور پکڑی ہیں میں آتا ہوں سر کمبر دلچات صاحب نے ہمیں دوارہ جوائن کر لیا ہے کمبر صاحب سر جو ترمیم آپ فرما رہے ہیں کہ ستر فیصد آلریڈی تھی تو پھر ان میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اور پھر یہ جو پرانا بینک اکاؤنٹ نیا بینک اکاؤنٹ اس سے کیا خلص کیا جائے کیوں اس پر اتنی بات ہو رہی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا اس میں کوئی نئے آوستے ہوں جو ہمارا جو پیر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے جو سیکشن دو سو تیس میں جو اہم ترمیمیں کی گئی ہیں وہ عارضی بنیادوں پر کیے وہ ہیں اس کو کہتے ہیں پرویجنل ہیں اس کا مطلب یہ کوئی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے اگلے رہشے تک وہ ختم ہو جائے گا اس میں یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے پاکستان دنیا کا وعد ملک ہے جہاں کیر ٹیکر سسٹم جو ہے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے دنیا کی کسی ملک میں بھی کیر ٹیکر سسٹم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کہیں آپ کے پاکستان اس ملک کی اکمام حالات کو رکھ جاتے ہیں ترقیریاتی کام رکھ جاتے ہیں انٹرنیشنل معاہلے ختم ہو جاتے ہیں ختم نہیں ہوتے معتل ہو جاتے ہیں اس سے بڑا نفستان ہوتا ہے پاکستان دکل مفروض ہو کے رہا جاتا ہے سر ہمارے ہیں تو پرابلم یہ ہے نا کمر صاحب ائر سیٹنگ گورنمنٹ اگر الیکشن کروائے گی کمانے گا نہیں خیال دینے میں کوئی حال نہیں دیکھتے ہیں الیکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے انہوں الیکشن کو پوسٹ من نہیں کرتے انہوں الیکشن کو ایکسٹیٹ نہیں کر سکتے یہ سارے معاملات جو ہے وہ الیکشن کے میشن میں کرتے ہیں اس کے پاس کوئی خسار نہیں ہے صرف خسار کا معاشرین اور پر ہے یا کوئی ایڈمیسٹریٹروں کا ہے یا آمن و ایمان کا صورتحال ہے وہ کسی کو پرموٹ بھی نہیں کر سکتے اب یہ دیکھیں وزیراعظام پاکستان کسی کو پرموٹ نہیں دے سکتے ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ چند اپنوں نے شکے دی ہیں کہ آپ کو انٹرنیشن مادئے جو انڈر پارٹ لائن ہے وہ کاف کرے اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کورن دلچالچہ کورن دلچالچہ ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا جو جماعتیں ان کو کرے گی تیرا جماعتیں بیٹھ کے فائصہ کرے گی وہ سیاسی جماعت کرے گی جماعت کی طرف سے ہوگا جو جماعت اس کو لے کے آئے گی لیکن ایک بڑا ایک چیز اور بتائیں سر کورن دلچالچہ ایک چیز اکیامن ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری ہوئی ہے لیکن ساڑھے سینٹالیس ارب روپے جو کہ الیکشن کمیشن کو درکار ہیں وہ ایک یکمشت نہیں دیے جا سکتے تو یہ کیا عجیب سی بات اور بالکل انٹ تھوڑا سا رہ گیا وقت اور اب ترقیاتی منصوبے اگر شروع ہوں گے تو کب پورے ہوں گے کورن دلچالچہ سر ساڑھے سینٹالیس ارب روپے مانگا تھا الیکشن کمیشن نے جو یکمشت ادائیگی نہیں کر سکتا وزارت خزانہ نے واضح کہہ دیا ہے ساگڈار صاحب نے لیکن اکیامن ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری ہو گئی ایم پی ایز ہے میں نے اس کے لئے میں نے آپ سے بتایا آپ کو کہ یہ جو تیر ٹیگر گورنمنٹ ہوگی ہے وہ سارا ہفتی جو پنجاب کی میں آپ کو حوارہ دوں پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے تیر ٹیگر گورنمنٹ وہ حق مامرے میں الیکشن کمیشن سے ہی مشاورت بھی کرتی ہے اسے اپروول بھی لیتی ہے اب اس پنجاب گورنمنٹ نے وہ تمام ترقیاتی کام جو سعب کا حکومت میں اپنے اس شہر سے مسئلتوں کے بعد اور پر کام نہیں کیا تھا انہوں نے پانچھے مینے وہ تمام ترقیاتی کام انہوں نے مکمل کر دیئے جو کہ سعب کا حکومت کے ذمہ داری تھی ایڈمیسٹریٹر پوائنٹ ہے دوسرے تو یہی نہانات تو دیکھتے ہوئی موقع پاکی حکومت کے بھی ایسے معاملات جو سامنے آئیں گے تو وہ اس کو ایڈمیسٹریٹر پوائنٹ ہے دوسرے اس کو حل کر دے گی پانچھے مینے کی بات ہے اس لئے ملک کو پانچھے مینے کے لیے کسی کے رحموں قرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اختیارات کوئی بھی نہیں ہیں وہ صرف اس پر اپنے نام میں ہاتھ پر اہمیسٹر ہے کوئی اختیارات دینا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ پیچھے چلے جائیں سر اگر غیر معمولی نہ ہوتی تو امنمنٹ کیوں کی جائیں وہ مجھے ایک کسی کا ٹیمپریری تھا جی تھا سارے کاموں کم پر چلے گیا میں ذرا عامر صاحب سے بھی اس پر بات کر رہا تھا جو بھی وزیراعظم آئے گا وہ الیکشن کمیشن کے حکم کے تابع ہوگا ہم نے تو نگران سیٹ اپ بھی دیکھ لی ہیں دو لمبے نگران سیٹ اپ جو ابھی تک نگران بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھ لی ہیں امیر صاحب کیا ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ حکومت اور اس کے علاوہ سیاسی حکومت یعنی سیاسی لوگ نگران سیٹ اپ میں یہ کیا بات چل رہی ہے کہ ٹیکنو کریٹ پر اپنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جانا آپ کی بھی آرہی ہے اگر بھی ہوتا باز آئے تو پھر میں بات کرتا ہوں جی فرمائیں جی آمیر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو ٹیکنو کریٹ لوگ ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکنو کریٹ پر مشتمل حکومت سے تھوڑا گریس کر رہے ہیں تمام سیاسی حل کے کیوں سر اور پھر سیاسی لوگوں پر کیوں اتنا اعتماد ہے کہ وہ آئیں گے اور الیکشن ٹائم پر کروا دیں گے یہ کیا باتیں چل رہی ہیں دیکھئے ٹیکنو کریٹ کا کبھی بھی کوئی میرے خیال سے ایکسپیئنس نہیں ہے نہ کہ ضرورت ہوتی ہے یہ ہماری نگران حکومتوں میں یہ چیز بڑی واضح رہی ہے میرے خیال سے پولٹیکل مائنڈ کی ہی ضرورت ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے میٹرز بھی ہوں گورنمنٹ کے انہیں چلانے کے لئے کیونکہ بہرحال پیسلیں سیاسی ہی کرنے ہوتے ہیں اور سیاسی ذہن نہیں کرنے ہوتے ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے یہ جو ہم نے ایک بنا دیا ہے غیر جانبدار پلانا چیزیں غیر جانبدار اب آپ کسی جج کو بٹھائیں گے غیر جانبدار کر کے تو تین مہینے بارال حکومت چلنی اب ایک جج کو یہ تجربہ نہیں ہو سکتا ایک پولٹیکل مائنڈ کا کام ہے ان چیزوں کو لے کے چلنا تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ غیر جانبدار ہوتے ہیں سیاسی ہونے کے باوجود اور بہت سے اتنے متبر ہمارے سیاسی قائدین موجود ہیں کہ وہ جو اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں ویسے بھی قانون سازی ہو چکی ہے اور اس قانون سازی کے اندر ایک ایسا نام دے سکتے ہیں حمد صاحب جو سیاسی ہوں اور غیر جانبدار کوئی ایک ایسا نام ایسے ہی مثال کے طور پر میں بہت سے نام دے سکتے ہیں سینیٹر رضا ربانی سینیٹر مشاہد حسین سید فخر امام اتا اللہ مہنگل میاں افتخار حسین کتنی لسٹ چاہیں گے چالے یہ اچھا ہو گیا کچھ نہ اتنے تنے محتبر لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بھلے وہ کسی بھی پولیٹیکل پر اور اس میں ساری میں ایون پی ٹی ای سے فخر امام کا نام لے لیا پی ایم ایل ایم سے میں نے مشاہد حسین کا لے لیا پیپلز پارٹی سے میں نے رضا ربانی صاحب کا نام لے لیا ابلوچستان سے اتا اللہ مہنگل صاحب کا ابلوچستان کے پی کے سے میاں افتخار حسین کا نام چلیں ایک چیز اچھی ہوئی کہ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی بیریسٹر صاحب کہ چلیں کچھ سیاسی لوگ ابھی ایسے موجود ہیں جن پر کوئی تمام پارٹیوں کا کم از کم کنسنسز اس بات پر ہے کہ وہ غیر جانے جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے بہت شکریہ بیریسٹر آمیر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کوبردل چاہت صاحب موہنے خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے صاحب موجود تھے دونوں حضرات کا بہت شکریہ بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے بھوک خرب جرائیں معاشرے میں کیوں بڑھ رہے ہیں کیا اس کی وجہ بھوک اور بے روزگاری ہے اگر ہے تو اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے واپس آتے ہیں بریک سے اس پر بات کرتے ہیں ملکم بیک جی اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا معاشرے کے ان معاملات پر بات کریں گے جو کہ ایک تلخ حقیقت ہیں بھوک خرب جرائم اور ہمارا معاشرہ ہنگر گلوبل انڈیکس سے بتاتی ہے کہ پاکستان دنیا کے ایک سو انتیسوں والک میں سے نینانوے نمبر پر ہے یعنی ہمارے ہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی اروش پر ہے بگلی کے بل گیس کے بل دینا مشکل ہے ایسے معاشرے میں جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار نہ ہو تو یقینی طور پر ایسے ہی معاشروں میں سب سے زیادہ بے راہ و روی اور اس کے بعد جرائم یہ دونوں چیزیں پنپتی ہیں اب یہ حالیہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ جس پر ہم نے بھی اپنے پروگرام میں کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ ایک ملازمہ بچی پر بے انتہا تشدد کیا گیا ایک جج کے گھر وہ ملازمہ تھی اس بچی پر تشدد تو کیا گیا لیکن جب پکڑنے کی باری آئی ایف آئی آر کٹ گئی مقدمہ ہو گیا تو چھاپے مارے جا رہے ہیں پکڑا کوئی نہیں جا رہا جب معاشرے میں اصلاح کا معاملہ انصاف سے جڑا ہو اور انصاف ہونا تو یقینی طور پر اصلاح بھی نہیں ہوتی فرزانہ باری صاحبہ آتھر ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان پر اس سے بات کریں گے مہم بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے فرزانہ باری صاحبہ ایک تو بھوک بڑھ رہی ہے معاشرے میں اور دوسرا جرائم بڑھ رہی ہے بڑی تیزی سے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں معاشرے کے اس والے پہلو کو دیکھیں یہ وہ پہلو ہے جو ہم نے پچھلے پچھتر سالوں میں یہ انوائیمنٹ یہ محول بنا دیا اور یہ وہ محول ہے جس کے اندر جرائم مجرمانہ ذہنیت کرائم جو ہے وہ جنم لیتے ہیں اس میں وہ مائنسٹ جنم لیتا ہے جو کہ جو کہ ظالم ہوتا ہے پتشدد ہوتا ہے شدت پسندی کا ہوتا ہے انٹالرنس کا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے پیدا کر لیا ہم نے وہ انوائیمنٹ ستر سال میں بنایا ہم نے نہ اپنے لوگوں تعلیم پہ خرچ کیا نہ ان کی تدیعت پہ خرچ کیا نہ ہم نے ان کو وہ محول دیا نہ ان کو ہم نے وہ روزگار دیا جو ان کے بنیادی حقوق کے ریاست بری طرح ناکام ہے کہ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ریاست شہریوں کا تھا اس کے پرخچے اس ریاست نے پچھلے پچھتر سال میں اڑائے ہیں تو عوام اور اس کا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی آدارے ہمارے سروں پہ بٹھائے جہاں جدیز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچیوں کو جو ہیں وہ گھریلو مشاکت ان سے کروا رہے ہیں ان کی بیویاں ان کی ہڈیاں توڑ رہی ہیں اور کمپسیز کے آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو سیکیوریٹی کے نام پہ لوگوں کو عورتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں تو یہ وہ سارا صورتحال ہے اور میں سمجھتے اس کی سارے ذمہ داری جو ہے یہ پچھلے پچھتر سالوں میں جو ہماری پلٹیکل الیٹ ہے جو آپ کی ملٹری رجیمز آئی ہیں جو آپ کی سبل رجیمز آئی ہیں جنہوں نے سوائے اپنے جیبیں بھرنے کی اور اپنے مفادات کے تحویز کے لیے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اور آج پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف ایک بربریت ہمیں نظر آ رہی ہے اچھا مہم بطور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کو ایسے مواقعوں پر کام کرنا جہاں پر آپ نے خود ذکر کیا ابھی اس بچی کا جو کہ ملازمہ تھی یہ ایک جج کے گھر جس کی چمڑی ادھیر دی گئی ہڈیاں توڑ دی گئی لیکن اب صرف چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہاں سے گرفتاری کوئی نہیں ہو رہی دیکھیں بلکل یہی بات ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کو تو یہ قریب نہیں آنے دیتے یہ جی ایٹیز وغیرہ بناتے ہیں اور اس میں سیبل سیسائیٹی کے یا ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ جو لوگ کریڈیبل ہیں جو بقاؤ مال نہیں ہیں جو دیکھ نہیں سکتے جو حق سچ کی بات کرتے ان کو یہ کبھی اپنے درمیان شامل نہیں کرتے ان کو ان انقوائیز میں شامل نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائی نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں جو طریبہ کا کیس ہوا تھا اس میں بھی ایک جج نے کہ بیوی نے اس بچی کے ساتھ جذرم کیا اور وہ دندناتے پھر رہے کوئی ان کو کوئی سزائیوں کا جو ملنی چاہئے تھے جس نیول پہ وہ نہیں ملی تو بات یہی ہے کہ یہاں پہ جو قانون ہے وہ طاقتور کی ہاتھ میں ہے یہ ملک طاقتور لوگوں کے لیے ہے جو کہ چند ہزاروں میں ہے اور پاکستان کے جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان کی جو زندگی ہیں انہوں نے عذاب کی ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ محنت کا شفقہ اٹھے گا اور ان لوگوں کو جو ہے فرزانہ باری صاحبہ ہیومن رائٹس وائلیشن یہ پاکستان میں کوئی لوگوں کے لیے تو بہت مشکل حالات ہیں لیکن جو عربابیں اختیار ہیں ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے اچھا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وکٹم کو ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے اور صلاح صفائی کروا دی جاتی ہے دیکھیں بات یہی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا والا سو ہی نہیں ہوتا جہاں پہ ادارے آپ کے بکھتے ہیں انصاف بکھتے ہیں پولیس بکھتی ہے وہاں کے عورتوں کے ساتھ جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی بچی کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں گی پولیس رشوت لے کے ایویڈنس جو ہے اس کو اس کو خراب کر دے گی ریپ کی وکٹم کے ایویڈنس جو ہے وہ پروپرلی کٹھے نہیں کریں گے کیونکہ رشوت لے کے بیچے ہوتے ہیں جب اداروں کی اندر ایماندار میرٹ کے بیس پر آپ نے لوگوں کو بھرتی نہیں کیا آپ نے پولیٹیکل اپائنٹمنٹس کی ہیں آپ نے لوگوں کو اپنے آپ نے تھانہ کے چہری کو یہاں کی اشرافیہ نے اپنے اپنے طاقت کے تحفظ کی استعمال کے لیے ان اداروں کو بنایا تو اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ عام عوام کو غریب کو تحفظ دیں گے میں سمجھوں یہ یہ خام خیال میرم ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ چند دن پہلے سی ڈی اے نے فیصل مسجد اسلام آباد کے باہر ایک ٹھیلہ لگانے والے کو لائسنس نہ ہونے پر گرفتار کر لیا اس بیچارے کو سزا بھی مل گئی عدالت سے بھی بڑی سخت نمارکس آئے اس غریب آدمی کے لیے کہ اس سے بھی سخت سزا ملنی چاہئے تو ہم ایک لائسنس نہ ہونا ٹھیلہ لگانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں مل جائیں وہ دیکھ لیں آپ کے آپ کے جی فرضہ رضایبہ اور علی بھار کس بران سے کچھ نہیں ہے اور ایک بیڑی والا جو ہے اچھا ایک چیز اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل حالات پیدا کر رہی ہے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائم کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اچھا اس کی ذمہ داری یقینی طور پر حکومت پر ہے حکومتی اداروں پر ہے اور ان اداروں پر ہے جن کا یہ کام ہے کہ وہ عام آدمی کی فلاہ کے لیے کچھ کام کریں ہم لائن آرڈر کے سیچویشن پر بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں لیکن اس کے اصل محرکات پر بہت کم بات کرتے ہیں غربت ہونا بیروزگاری ہونا اور اس کے شرح بڑھنا یہ جرائم کی ایک بہت بڑی وجہ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے لیے کوئی ریزن نہیں بنائی جا سکتی جرائم ہونے کے لیے فرزانہ باری صاحبہ جس کا آپ ذکر کر رہی تھی یہی کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس پاور نہیں ہے جس کے پاس آثورٹی نہیں ہے اس کو جیسے مرضی کچھ لاجائے مہم آپ نے تو بہت کام کیا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی قوانین بنے ہیں آپ لوگوں کے زیرے اثر آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کیا ان قوانین پر عمل درامت بھی ہوتا دکھائی دیا خاص طور پر چائیڈ لیبر کے حوالے سے ہو ہیومن رائٹس وائلیشن یا کنزیومن رائٹس وائلیشن پر کوئی کام کیا گیا ہو بات دیکھیں بات یہی ہے جن کے لیے قانون بنتا ہے ان تک یہ قانون کی جو ہے جو اگاہی ہے یہ اویرنیس تک تو کوئی ان تک ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ان کے حقوق کے تحقص کے لیے وہ قانون بن چکے ہیں پھر جنہوں نے ان قانون کو کسی اوپر عمل درامت کرانا ہوتا ہے ان ارداروں کے اندر بھی اب وہ آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی بالتسبی نہیں ہے وہاں وہی ایک پیٹریاتل ایک پیدر شہانہ ایک اور دشمن مائنسیٹ بیٹھا ہوتا ہے اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ درست ہے کہ جو لاز بنانا پروگریسیو لاز بنانا اور تحفظ کے لاز بنانا وہ ضروری ہے وہ نیسیری ہے لیکن وہ سفیشن کنڈیشن نہیں ہے اس کے لیے آپ کو باقی جو ریفارمز ہیں پولیس ریفارمز ہیں جوڈیشن ریفارمز ہیں سوسائیکل ریفارمز ہیں وہ سب کرنی ہوگی آجا مہم یہ بتائیں اگر کسی کو صلح صفائی پر امادہ کرنے کے لیے زور ڈالا جائے اور وہ وکٹم ہو تو کیا یہ خود میں بھی ایک کرائم ہے اور اس کی حوالے سے بھی موجود ہے معاملات قانون میں جی جی بلکل میں سمجھوں کہ یہ بلکل یہ جتنے بھی ریاست کی مدیت میں درج ہونی چاہیے میں کرائم بڑھا ہے موشنے میں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ اب یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز عام ہو گئی آنا کرائم بہت تیزی سے بڑھا ہے اور اس کو روکا بھی نہیں جا رہا کیا بڑی وجو ہاتھ میں سے ایک سمجھتی ہیں بروزگاری ہو بھوک ہو یا پھر نائنصافی ایک بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں ایک سو لوگوں کو سزائی نہیں ملتی یہ بہت بڑی وجہ ہے لوگوں میں جزا سزا کا خوف ختم ہو چکے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی قانون یہاں پہ مجود نہیں ہے لہٰذا ہم جو بھی ضرور کریں گے ہم سزاؤں سے بچ نکلیں گے یہ سزاؤں کا نہ ہونا یہ ایک خب سے بڑا میں سمجھتی وجہ ہے جس کی وجہ سے کرائمز جو ہیں اس میں بہت زیادہ ضافہ اور اب باقی بھی بہت ساری وجہات جو سوشل بھی ہیں سماجی بھی ہیں پولٹیکل بھی ہیں اسٹریٹوشنل بھی ہیں لیکن سزاؤں کا نہ ملنا بھی ایک بہت بڑی وجہ میں ہم یہ بتائیں مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے ہم یہاں پر کنزیومن رائٹس کی بھی اگر بات کرنے مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ کالٹی فود اویلیبل نہیں ہے اور پھر مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بگلی کے بل اور گیس تک نہیں دے پا رہے لوگ تو یہ ساری ذمہ داری ظاہر ہے حکومت کی لیکن آئی ایم ایف کے معاہدوں کا کہہ کے خاموش کروا دیا جاتا ہے اس وقت معاملہ یہ ہے جس کے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر آئی ایم ایف کے معاملات ہوں یا پھر دنیا بھر کے لون لینے کے معاملات ہوں تو پاکستان بھر میں یہ عمومی رواج ہے کہ غریبوں پر یہ بوجھ لات دیا جاتا ہے کہا ہی جاتا ہے کہ ہم بہت دکھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں مجبوری یہ ہے کہ ہم پر کرز بہت ہے آئی ایم ایف کا کرز ہے دیگر اداروں کا کرز ہے تو اس کرز کی وجہ سے یہ بوجھ نیچے تک جائے گا اب اوپر تک کتنا رہتا ہے نیچے تک کتنا جاتا ہے اس کا کوئی خاص قسم کا میکنزم ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے شاید اداروں کے پاس موجود ہو ادارہ شماریات کو جب بھی ہم نے اس کے سٹیٹس ٹکس پر شاید ہی ہم نے سنا ہو کہ بتایا جائے کنزیومر رائٹس ایک الگ مسئلہ ہے جس پر پاکستان بھر میں شاید بہت کم بات ہوتی ہے اور کنزیومر کو اپنے رائٹس شاید معلوم ہی نہ ہو پاکستان بھر میں کہ کنزیومر رائٹس ہوتے کیا ہیں آپ جتنا پیسہ پے کرتے ہیں کیا اس کوالٹی کا کھانا یا اس کوالٹی کی کوئی کموڈیٹی آپ کو ملتی ہے آپ بگلی کے لیے بے تہاشا بل پے کرتے ہیں کیا بگلی سارا دن آپ کو ملتی ہے اور جو بل آپ پے کرتے ہیں اس پر جو ٹیکسز لگے ہیں کیا آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ وہ ٹیکسز آپ پر کیوں لگائے گئے ان ٹیکسز کا مطلب کیا ہے بھاری بھاری بھر کم ٹیکسز ہیں مختلف حوالوں سے اس کے نام سامنے آتے ہیں کبھی لیوی کے نام پر آ جاتا ہے کبھی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے نام پر آ جاتا ہے جو جا کے اسیمبلی میں بیٹھ کر ہماری بات کرتے ہیں اور ایسی کے کمروں میں بیٹھ کر بات اس بندے کے لیے کرتے ہیں جس کے گھر کا بل پنکھا چلانے سے بھی دس ازار آ جاتا ہے تو یہ جو کنجیومن رائٹس کے مسائل ہیں اس کو ہم ہیومن رائٹس کے زمرے میں لیتے ہی نہیں ہیں شاید ہیومن رائٹس وائلیشن کے بے تہاشا مسائل آپ کے سامنے ہیں ذکر ابھی فرزانہ باری صاحبہ کر رہی تھی ہم نے ذکر کیا اپنے چار معذور بچوں کا تو کیا کرے گا ایسا آدمی اگر وہ کما بھی نہ سکے اور اس کا ٹھیلا بھی اٹھا لیا جائے اس کے پاس تو کوئی آپچن نہیں ہے کھانے پینے کا ایک رپورٹ بتاتی ہے گلوبر ہنگر انڈیکس کی کہ پاکستان 99 نمبر پر اس وقت موجود ہے یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ تیزی سے ہم ان ممالک کی طرف وڑھنے ہیں جہاں پر بھوک کی شرعہ بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غربت کے ہاتھوں مجبور اکثر مائیں لاچار دکھائی دیتی ہیں جنڈر ایکویلٹی کے ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے جنڈر ایکویلٹی شاید آپ کو یونیورسٹیز میں سکول لیول پر یا پھر ان کانفرنس میں دکھائی دیتی ضرور ہے جن کانفرنسز میں میل فیمل بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کی ایکول تعداد بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر جنڈر ایکویلٹی تو آپ کو دکھائی دیتی ہے لیکن معاشرہ جسے ہم رہن سہن کی جگہ کہتے ہیں ایک گھر کی طرح ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے ایک باپ ایک بھائی میں کہ کیا اس کی بہن اس کی بیٹی اس کی بیوی اس کی ماں ایک سیف طریقے سے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے گی یا نہیں آج کل جس طرح کے معاشرے کا ہم ذکر دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اس معاشرے میں تیزی سے بے راہ و روی بھی بڑھتی جا رہی ہے اب جنڈر ایکویلٹی کے ساتھ ساتھ ایک چائیڈ لیبر اور لیبر ہے ہمارے یہاں قرار تو دے دیا جاتا ہے کہ کم از کم عجرت پچیس ہزار ہے کم از کم عجرت سولہ ہزار ہے لیکن اگر دیکھیں تو معاشرے میں جو تھڑوں پر بیٹھے لوگ جو چورہوں پر بیٹھے لوگ جو دہاڑی دار مزدور ہے کیا وہ پورا مہینہ کام کر کے پچیس ہزار روپیا کما سکتا ہے اگر وہ نہیں کما سکتا تو یقینی طور پر مجھے اور آپ کو یا تمام ان لوگوں کو جو اور باب اختیاروں نے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پچیس ہزار روپے میں کیا ایک آدمی کے گھر کا بجٹ بن جاتا ہے یہاں پر تو آپ کے پورے ملک کا بجٹ عربوں کروڑوں میں نہیں بن رہا یہاں پر تو بجٹ خسارے دکھائی دے رہے ہیں تو ایک آدمی کے پچیس ہزار روپے میں اس کا گھر کا بجٹ کیسے چلے گا اگر آٹا، دال، چینی، گھی، ادرک، لیسن یہ وہ ضروری اشیاں ہیں جن کا میں ذکر کروں تو کیا عام آدمی ان اشیاں تک بھی اپنی رسائی رکھتا ہے کیا آپ لوگ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ پچیس سے تیس پیصد سے زائر آبادی اس وقت ان اشیاں ضروریہ تک اپنی رسائی نہیں رکھ پا رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ مختلف ریپورٹس بتا رہی ہیں آپ دنیا بھر کی ریپورٹس اٹھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جن موشوں میں ترقی ہوتی ہے وہاں پر انصاف کا بول والا سب سے بڑی بات اس کے بعد گورمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز دینا سب سے بڑی بات ہے جہاں پر دنیا بھر کے ممالک میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس بچے کی کفالت تک کے لیے بچوں کو گورمنٹ جو اپنی ذمہ داری اٹھاتی ہے خاص طور پر میں اگر آپ سے بات کروں کومن ویلت کے ممالک کی جس میں اگر ہم اپنے سب سے زیادہ کلوز یا پاکستانیہ سب سے زیادہ جہاں پر جاتے ہیں وہ یوکے ہے یونائٹڈ کنگڈم ہے وہاں پر بچوں کی کفالت کی ذمہ داری توٹل گورمنٹ کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ یہ ڈیمائنڈ بھی کرنا کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے ان کے لیے سہولیات دی جائیں وہاں پر ان کے لیے تمام چیزیں فری ہیں سکولنگ کے مواقع ہیں بھرپور مواقع ہیں پھر ان کے لیے جو سب سے بڑی میڈیکل سہولت ہے صحت کی سہولت ہے وہ فری ہے سڑکوں پر کمانین ہیں سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کے لیے کمانین ہیں بچوں کے لیے کیا خریدنا ہے ماں باپ نے کیا انہیں کھلانا ہے اس تک کی انہیں ساری چیزوں کی ذمہ داری گورنمنٹ اٹھاتی ہے لیکن یہاں پر جو معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہم بات کر رہے تھے فرزانہ باری صاحبہ سے انہوں نے بھی اس تلخ حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا سب سے لمبا کام انہوں نے کیا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور پر لیکن بہت مشکلات اٹھا کر ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی پاکستان میں کام کرتے ہیں بریک لیتے ہیں موسیقی ویلکم بیک جی اب ذرا آپ کو بتائیں گے کہ پیغام محرم اور پیغام کربلا ہے کیا پیغام محرم میں پنہا دور حاضر کے مسائل کا حل دور حاضر میں نہ صرف مسلم امہ بلکہ پوری دنیا ہی ترہ ترہ کے مسائل میں گھری ہوئی ہے عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کر پاتے معاشرے میں ظلم اور نائنصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ حسین علیہ السلام اور حسینیت محض ایک تاریخ کا نام نہیں بلکہ ایک سیرت اور طرز عمل کا نام ہے پیغام محرم میں پنہا ہے دور حاضر کے سنگین ترین مسائل کا حد کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور کربلا سے ہمیں وفا کا درش ملتا ہے غیرت اور حریت کا درش ملتا ہے ظلم کے خلاف ڈڑ جانے اور بے لوز قربانی کا درش ملتا ہے عدل و انصاف اور اچھائیوں کو عام کرنے اور برائیوں کے خاتمے کا درش ملتا ہے دین اسلام کی بالدستی کے لیے جن اقدامات اور جذبے کی ضرورت ہے اس کا درش بھی پیغام محرم میں ہی پنہا ہے مارکہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ شعور پریت خودداری جرد شجاعت عصار و قربانی اور صبر و انقلاب کا ایک مکمل فلسفہ ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ حق کو اپنایا نہیں جا رہا اور جو باطل ہے اسے روکا نہیں جا رہا پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں اور برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں امت کی اصلح چاہتا ہوں اور میں فتنہ و فساد کا خاتمہ چاہتا ہوں واقعہ کربلا ایک ایسے دور میں پیش آیا جب اسلامی معاشرہ ایسے حالات سے دوچار تھا جس میں بڑے بڑے مسلح کہلائے جانے والے بھی اس کی اصلاح کرنے میں اپنے آپ کو ناکام دیکھ رہے تھے ایسے میں عاشورہ نے انقلابی اور نورانی راہ کی ہدایت کی اور انہیں حیات جاویدانی کا پیغام دیا واقعہ کربلا نے دلوں کو ایسا جوش و ولولہ اتا کیا کہ پھر کبھی سرد مہری کا شکار نہ ہو سکے واقعہ کربلا نے ذہنوں کو ایسا شعور دیا کہ ہمیشہ راہ شہادت پیش نظر رہے لہٰذا ہمیں روز عاشورہ کی خونی شہادتوں سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے یزیدیت جو بدبختی، ظلم، استحصال، جبر، تفرقہ پروری قتل و غارت گری اور خون کا استعارہ بن گیا اور حسینیت جو عدل، امن، وفا اور تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ٹھہری قیامت تک حسین بھی زندہ رہے اور حسینیت کا پرچم بھی تا قیامت لہراتے رہیں گے یزید قیامت تک کے لیے مردہ ہے اور یزیدیت بھی قیامت تک کے لیے مردہ ہے اگر ہاں پیغام کربلا کو سمجھنے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے بروے کار لائیں تو لشکر امام حسین میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہر زمانے کے ظالم اور ستمگر کے مدے مقابل آ سکتے ہیں پیغام کربلا یہ بھی ہے کہ انسانوں میں دوسرے انسانوں سے متعلق برداشت کا جذبہ بیدا کیا جائے معاشرے میں دیگر افراد کے عقائد کا احترام بھی لازم قرار دیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا خیال میں موسیقی 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 موسیقی